سیاست میں تو بڑے سخت چنے چبانے ہوتے ہیں بڑے مقابلے ہوتے ہیں اور حضرناک قسم کے احوال سہنے ہوتے ہیں اللہ اکبر مولانا ایک دفعہ میرے ساتھ جانگیرہ جا رہے تھے یہاں کراچی میں ملاقات ہوئی تو مجھے کہا سنائے آپ جانگیرہ جا رہے ہیں میں نے کہاں کہنے لئے کہ میں بھی چلو گا مقرورہ تاریخ پر ہم وہاں پہنچے اسلام آباد اور ہم نے ان کو آگاہ کیا اپنے آہد کے مطابق وہ بہت مصروف تھے لیکن اٹھ کے آئے گاڑی میں بیٹھ گئے بہت خوش ہوئے گاڑی ان کو حرام دی ملی ان کے پاس کیا کمی ہے لیکن یہ طریقہ ہے مخترم لوگوں کا کہ دوسروں کا دل بڑا کر دے جو آپ کو بات سمجھانی ہے وہ آگے آئی تو وہ مستقل ذکر شغل میں اور استغفار میں اور ورد وظیفے میں لگے ہوئے تھے جب مجھ سے بات کرتے تو تسبیح روک لیتے تھے سوال جواب ہو جاتا تھا ایسا معلوم ہو رہا جیسے مستقل کام یہی ہے ان کا کہ جب فرصت کے گڑیاں ملتی ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں میں نے چونکہ بہت بے تکلفی اور قرب ہے میں نے کہا یہ تو کسی کو تصور ہی نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی مولوی اتنا ذاکر شغل ہے تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بری اور پھر کہا کہ افسوس آپ تو درزگاہ کے آج بھی ہیں میں حرام وممبر کے آج بھی ہیں آپ کے تو سارے عامال وہی ہیں جو مسٹد اور ادیدارے کے اندر ہیں لیکن ہمارا تمام مقابلہ حکومتوں سے اور اہلِ باطل سے ہوتا ہے اور کسی وقت بھی کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں تو نہیں ہوگا ہمیں تکلیف پہنچانے کا ہوگا تو ہمیں تو بہت زیادہ بیدار دل رکھنا پڑے گا اور اللہ اللہ کرنا پڑے گا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ برے حالات سے پناہ مانگتا ہے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کا دستور تھا کوئی ان کو دیکھ لیتا تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جمعیت اللہ مائن کے صدر و صدور ہے یہ تو حضرت اقدس بتل حریت و شہر اسلام مولانا غلام غوصہ زاروی کا وطیرہ حیات تھا اللہ اکبر و کبیرہ مولانا غلام غوصہ زاروی جنہوں نے یہ جمعیت پاکستان میں متعارف کرائے ایک درویش صفت عالم تھے دارلوم دیوبن میں مولانا مفتی ممشفی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ کے پڑے ہوئے درجہ اولہ سے دور حدیث تک اول آئے تمام کتابوں میں اور اساتذہ کے حکم پر دس سال وہاں تدریس بھی فرمائی دارلوم دیوبن میں اساتذہ کے حکم پر ہی سیاست اور خراست کے لیے آگے بڑے ہیں اور بڑی مجاہدانہ قربانیوں سے لبریز زندگی گزاری وہ ایک طویل داستان ہے اس پر صالح لوگوں نے کتابیں لکھی مجھے ایک واقعہ صرف آپ کو آج مبارک رات میں سنانی ہے کہ جب مورانا کا آخری وقت آیا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ بس چند لمحوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کے وہ داماد بیٹھے ہوئے تھے وہ بار بار پڑھ رہے تھے تو مورانا نے پہلے تو چاہا کہ آنکھیں کھولے لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھولی اور وہی سے جواب دیا یہ بھی پڑھونا اور اسی کے ساتھ بس ایک ہچکی آئی اور جان جانِ آفری نش کے حوالے کر دی تو دیکھو ایک ایسا عالم جس میں آدمی اس دنیا سے دوسرے جہان میں قدم رکھتا ہو اور جس کی زندگی سیاسی شور و شغب میں گزری ہو اور جس کے سیاسیات کی وجہ سے پورا ملک متزلزل ہو چکا ہو بڑے بڑے شاہوں کو لرزہ تاری رہا ہو اور کتنے بونچال اور ازمائشوں سے وہ گزرے ہیں لیکن آقبت کس طرح محفوظ نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ آخری لمحے میں بھی ان کا ساتھ دے دیا وہ ایک قیمتی لمحہ ہے لا تموتن اللہ وانتم مسلمون